مالی سال 2019-20 میں سمیٹ انڈسٹری کے ساتھ ہوا کیا؟ ریال اسٹیٹ سیکٹر سے کتنا منافع ملا؟ آج بات کریں گے سمیٹ انڈسٹری کے بارے میں میں ہوں محمد آمیر جمیل، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ ووچ ایکسپرس ٹیبیون میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق مالی سال 2019-20 میں بھی سمیٹ انڈسٹری ڈیکلائن کی طرف رہی اور چار اشاریہ ساتھ بلین کا لاؤس سال کے چوتھے سا ماہی میں ہوا یعنی سمیٹ انڈسٹری پچھلے سال سے پچھلے سال بھی لاؤس میں تھی اور اس سال جو کہ گزرا ہمارا اس میں بھی وہ لاؤس میں ہی نظر آئی اسی طرح سے اگر سال کی بنیاد پر بات کی جائے تو تقریباً تیرہ بلین کا لاؤس مالی سال 2019-20 کے اندر سمیٹ انڈسٹری کو ہوا اگر اس بات کا کمپیریزن کیا جائے تو 20 فیصد کا نقصان اسے تیسرے سال کے حصے میں ہوا اس کی وجہ کرونا وائرس کی انسیٹنیٹی اور حکومت کی جانب سے ایک لائے عمل نہ ہونا ہے اسی طرح سے اگر سالانہ طور پر دیکھا جائے تو ایک فیصد کا نقصان سمیٹ انڈسٹری کو ڈیکلائن کی طرف نظر آیا جو کہ تقریباً بنتا ہے 40 ملین ٹن سمیٹ کا سالانہ طور پر اگر ایکسپورٹس کی بات کی جائے تو 200 فیصد ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے پاکستان نے انڈیا کو صرف 0 فیصد سمیٹ ایکسپورٹ کیا اسی طرح سے 10 فیصد ایکسپورٹ سمیٹ کی بڑھیں لیکن وہ صرف افغانستان کی طرف نظر آئیں اسی طرح سے اگر گروس مارجن کی بات کی جائے تو وہ 5 فیصد سے 22 فیصد پر پچھلے سال کے مقابلے پر رہا ڈیوٹی لگائی گئی جس کے نتیجے میں ڈیڑھ روپے کی جگہ پہ دو روپے کا سامان ملنے لگا اس نے سمیٹ انڈسٹری کو بہت بڑا دھچکا دیا ان سب وجوہات کیوں جانتے ہوئے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا ایک کنسٹرکشن پیکج کا اس کنسٹرکشن پیکج کے بعد سمیٹ انڈسٹری میں کافی بہتری آنا نظر آئی اور اس بہتری کے آثار ہمیں پچھلے تین ماہ سے نظر آ رہے ہیں اگر بات کی جائے تو جولائی کے اندر سمیٹ انڈسٹری نے ہائیس ریکارڈ بنایا جبکہ اسی ٹرینڈ کو اس نے اگست تک بھی رکھا اور تقریبا 37.8 فیصد یعنی 4.838 ملین ٹن سمیٹ کی گروز بڑی اس طرح سے اگر نیٹ سیلز کی بات کی جائے تو اس میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوا اسی طرح سے سمیٹ کی جو پیداوار ہے اس میں بھی کافی اضافہ ہوا اور جو ڈیمانڈ ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود تھی اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا اس انڈسٹری کے اوپر جانے کی یہی وجہ تھی کہ ان سب اعلانات اور جو دعوازشات حکومت کی جانب سے ریال اسٹیٹ سیکٹر کو دی گئیں اس نے سمیٹ انڈسٹری کو کافی فائدہ پہنچایا اور سمیٹ انڈسٹری کافی آگے جانے لگی ہے اسی طرح سے اگر اسٹیل کی بات کی جائے تو اسٹیل کی ایک کمپنی نے پچھلے ہی دنوں آئی پیو کروایا ہے اور تقریباً ان کے مطابق ان کا کافی بڑا حصہ حکومت کے ذریعے بننے والے بہت سارے مکانات جو کہ کنسٹرکشن پیکج کے ذریعے بنیں گے ان میں شامل ہوگا اگر کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو ملک چلے گا یہ بات ہم آپ سے بارہاں کہتے ہیں اور اس کی وجہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتائی تھی اور ہم آج بھی بتا رہے ہیں ایک گھر بنتا ہے تو اس کے ذریعے تقریباً 101 ڈائریک اور انڈائریک انڈسٹریز کام کرتی ہیں ان سب باتوں کو اگر دیکھتے ہوئے پاکستان اپنی ایکانومی کو ڈرائیف کرنا چاہتا ہے تو وہ ریال اسٹیٹ سیکٹر ہے یہی عمران خان صاحب کا ویژن ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا کومنٹ کر دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں